بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا اوزہر ہوں ناظرکام اس وقت بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہوگی ہے شہر اقتدار میں حالات آؤٹ اوف کنٹرول ہو چکے ہیں یعنی کہ گیم اس وقت اسٹیبشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے ایجنسز کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ اب جو خبر آئی ہے اس نے تبلے جنگ بجا کر رکھ دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج اور آنے والے چیپ جسس جسس محسن اکتر کیانی آج آگ میں کود پڑے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد یہ لڑائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ حالات بہت آگے تک جا پہنچیں یہ آگ کا کھیل ہے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل ندیم انجم جو کہ خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ ہیں اور ڈی جی آئی مائی یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس کے جو ڈیکٹر جنرل ہیں ان کو برطرف کرنے کا پہلا قدم آج اٹھا لیا گیا ہے جسس محسن اکتر کیانی کا ریمارکس اور ان کا فیصلہ یہ بڑی امپورٹن ڈی چیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے ون بائی ون ساری چیزیں رکھنی ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری جو ہے وہ دوسرے کی آنے سامنے ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی کا بینی فشنی کون ہوگا یا پھر یہ لڑائی کس کے نام ہوگی اور پھر دوسری جانب چیپ جسس قادی فائد حیصہ نے بھی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے یہ اجلاس کیوں بلائیا گیا ہے اچانک سے ہی سارا کچھ ہو جانا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی لڑائی میں چیپ جسس آپ نے ہنگامی اجلاس کیوں بلائیا یہ تمام در ڈی جیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائی کن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹھ ساتھ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناپرکہ ہم سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں ایک بڑی خبر رکھنا چاہتا ہوں وہ خبر کیا ہے وہ خبر ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ پہلے تو الیکٹرونک میڈیا کو انہوں نے ان کی زمان بندی کر دی اور الیکٹرونک میڈیا نے سرنڈر کر دی اب ظاہر آپ سب کو پتے ہیں کہ بہت سارے ٹی وی مالکان جو کہ بزنس ٹائکونز ہیں یعنی کہ سمان نیوز کے جو مالک ہیں علیم خان وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں اور پھر آپ سنوے نیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ بلیو وائیڈ سٹی والے وہ بھی ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون اب یعنی کہ صحافت جو ہے وہ صحافت نہیں رہی بلکہ اس کو بڑے بڑے بزنس مین ٹیکل کر رہے ہیں اور بڑے بڑے بزنس مین کا تعلق جو ہے وہ طاقت اور حلقوں سے ہوتا ہے وہ جناب ان کے تعلقات ہونا اور پھر وہ اپنے بزنس کے مطابق اپنے انٹرسٹ کے مطابق صحافت کو جو ہے وہ ننگا نچواتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے پاکستان تحریکہ انصاف کے خلاف ایک پوری میڈیا کیمپین لانچ کی گئی امبان خان کے خلاف جو میڈیا کو ایک طرف لگا دیا گیا کہ آج آپ امبان خان کا نام میڈیا پر نہیں لے سکتے اس کی تصویر میڈیا کے اوپر نہیں دکھا سکتے اتنا خوف تھا پھر سوشل میڈیا آگے آتا ہے اور سوشل میڈیا نے جائی تھی پھیر دی جو پرابیگنڈا الیکٹرونک میڈیا پر ہوتا تھا سوشل میڈیا پانچ سیکٹ کے اندر اس پرابیگنڈا کو اڑاک کر رکھتے تھا تھا تو اب سوشل میڈیا کو بند کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سادی استیار ہو چکی ہے ایک اتنا رمیم لائی جا چکی ہے اور سوشل میڈیا کے لیے ایک پیکا قانون اس کو بھی ایکٹیو کرنے کی تیاریاں ہیں تو اس حوالے سے ودرے کانون عظم علی طارد صاحب نے ایک پریس کانفرس بھی کی ہے اور رنہ سناؤلہ صاحب جو ہے ان کو اس سربراہی کمیٹی کا جو ہے وہ ان کو سربراہ بنا دیا ہے یعنی کہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کمیٹی بنائے گئی ہے رنہ سناؤلہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں اسلامباد نے پریس کانفرس کرتے ہوئے ودرے کانون عظم علی طارد نے کہا کہ لستہ کئی دنوں سے ایک بل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بل کے تحت لیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آتھارٹی قائم کی جا رہی ہے اور بل کابینہ کے سامنے پیش ہوا تو وزرعظم نے کمیٹی قائم کی اور بل کے حوالے سے کمیٹی کنوینئر رنہ سناؤلہ ہوں گے اور ان کا کہنا ہے کمیٹی تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے گی سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد بل دوارہ کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا ہم سے پہلے بھارت بنگرہ دیش اور دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے قاونین بنا چکے ہیں اور کچھ حلقوں نے اس بل کو تنقید کی نظر سے دیکھا اور تنقید کی نظر سے دیکھنے والے اس بل کو ایک بار غور سے دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفت انگیز بیغامات بھی پھیلتے ہیں یعنی کہ آپ ہی لوگوں نے عمران خان کے خلاف بہت سے ٹنٹ سے لائے تھے فطرہ کافر مرزائی انٹی پاکستان انٹی سٹیٹ آپ کے ہی وزیر نے پی ٹی وی نیوز پر بیٹھ کر عمران خان کو یہودی ایجنڈ کہا تھا جب لطیف صاحب مریم اور انگزے بیٹھی ہوں آپ لوگوں نے بیٹھ کر جو پورا بیانیاں بنانے کی کوشش کیا عوام نے سوہ نہیں خریدا اگر عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ان کو یہ شہور آ چکا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ اصل طاقت پر کون ہے اصل اقتدار کس کے پاس ہوتا ہے اگر عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی جو ہے وہ سمجھ بوچ آ چکی ہے کہ آپ لوگوں نے اس ملک کو مل کر کیسے لوٹا ہمارا خون کیسے نہیں چھوڑا تو عوام ہاتھ میں خلاف پھڑی تو ہوگی تو بیسیکلی اپنے خلاف آوازیں کو بند کرنے کے لیے یہ بل بنایا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کی زمانے بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ کھل ہم کھلہ مارشلہ ہے دیریکٹر ایک مارشلہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک اور بل قابینہ میں جو ہے پارلیمنٹ پیش ہوگا اور اس کے لیے دو تہائی ایکسٹ چاہیے جو کہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے اور پھر سپریم کورنیس کے اوپر سٹی اڈر رجاری کر دیا اور جو مقصود سیسوں کا معاملہ تھا اس تتر سزائی سیٹیں اب وہ موطور ہو چکی ہیں حکومت کے پاس اب دو تہائی ایکسٹ باقی اجناب نہیں رہی ہے اب انہوں نے کرنا کیا کہ چیپ جسس کو تین سال کی ایکسٹنشن دینی ہے تو اس کے لیے وہ بل تھا اور اس بل نے لاغو ہونا ہے اور وہی بل جو ہے وہ جناب لاغو ہوگا آرمی چیپ صاحب کے اوپر بھی یعنی کہ ملٹری داروں پر بھی یعنی کہ تین سال کی جب ایکسٹنشن چیپ جسس کو ملے گی تو اسی بل کے تحت آرمی چیپ جنرل آسیم میری صاحب کو بھی تین سال کی ایکسٹنشن دی جائے گی تو ایک پرسپشن یہ بایا جا رہا ہے کہ اس قانون کو جو ہے پارلیمیٹ میں لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ امران خان کو ٹھکانے لگایا جائے کیونکہ چیپ صاحب جو قادی پائیز صاحب ہیں وہ بھی بگزیں امران میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں اور جو شبکون انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف جا کر مارے ہیں اس موقعوں پر وہ سب کچھ آپ کے سامنے چاہے پاکستان طریقے انصاف سے بلے گارنے سال واپس لینا ہو چاہے آٹھ فروری کے انتخابات پر ابھی تک ریڈیشنل کمیشن نہیں بنایا گیا ارچھے چیپ قتل کیس پر ابھی تک کوئی فیش اپ نہیں ہوئی اور بہت سارے معاملات ہیں مسنگ پرسنز اور ملٹری کوٹس کا معاملہ ہو اور پھر ملٹری جیلز ہو نو میکی ریڈیشنل کمیشن بنانا ہو چیپ جسیز قادی پائیز صاحب جو ہے اس طاقت دوروں کے سامنے لمبے جو ہیں وہ سب نب لیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور پھر دوسری جانب آرمی چیپ جنرل آسیموش صاحب کو تین صاحب کی ایک سنکشن دینا تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک سی صورتحال ہے کہ لیٹسی کے آئندہ آنے دنوں کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے لیکن حکومت جو ہے وہ بڑے خطرناک ترین پلینس اور آزائم کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے خلاف جو بیسیکلی قانون بنایا جا رہے ہیں پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے جوڈیشری جس میں چیپ جسستہ اکیلے ونوین آرمی ہیں باقی ساری جوڈیشری اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے چاہے وہ پشاور ہائی کوٹ ہو چاہے وہ سلامباد ہائی کوٹ ہو لیکن جو گمدی مچنیاں جوڈیشری سے اور پھر یہ پولٹیکل گینگسٹس اور پھر یہ اسٹابیشمنٹ اور طاقت پر حلقے یہ سارے کے سارے لوگ مل کر براکریسی بھی اس کے اندر ملوث ہے اس سارے کے سارے مل کر ایک شخص کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اب جناب سب سے پہلے تو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں کہ اسلامباد میں اس وقت حالات جو ہیں وہ جناب آؤٹ او کنٹرول ہو چکے ہیں جسٹس موسن اختر کیا نہیں ریمیمبر دنے جسٹس موسن اختر کیا نہیں آج انہوں نے جو آکھ میں چلانگ لگا دی ہے ڈیچی آئی ایس آئے اور ڈیچی آئی ایم آئی کی برطرفی جناب ایک شاعر اسلامباد سے جو ہیں وہ ہوتے ہیں احمد فراد اور احمد فراد جو ہیں ان کی پیٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں گئی اور پھر عزرز جسٹس موسن اختر کیا نہیں صاحب نے انہوں نے اس کیس کے سماغ شروع کر دی اور اہم بات یہ کہ ان کی اہلیہ سے احمد فراد کے مبائل سے دو بار رابطہ ہوا اور وہاں سے پیغام پہنچائے گا کہ احمد فراد جو پیٹیشن ہے آپ اسلامباد ہائی کورٹ سے واپس لے لیں احمد فراد کو سیٹیڈے یا پھر منڈے کو جو ہے وہ گھر پیس جا جائے گا اور آپ یہ کہیں کہ احمد فراد جو ہے وہ خود یہاں سے غائب ہو چکے تھے یعنی کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہی ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جس میں معاینہ طور پر ایجنسز کے لوگ تھے کہ جناب آپ پیٹیشن واپس لے لیں ہم آپ کے بندے کو جو ہے وہ گھر بیسیں گے آپ کو پتہ ہے کہ احمد فراد جو شائر ہے ان کو کیوں اٹھایا گیا جو یہ شیر بھی اکثر پڑا کرتے تھے کہ یہ اپنی مرزی سے توشتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو تو جناب آج اسلامباد ہائی کورٹ نے شائر احمد فراد کی بادجابی کی درخواست پر سیکرٹی دفاع اور سیکرٹی داخلہ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اور اس حوالے سے جسیس محسن اختر کیانی نے کیس کی سبات کی اور ان کے جو وکیل احمد فراد کی حیلیت کے وکیل امان مزاری اور حادی علی چٹھا عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور ٹانے جرل منور اقبال جو ہیں انہوں نے عدالت سے کل تک کا وقت دینے کی استعداہ کی نمائندہ ادارت خدا نے عدالت کو بتایا کہ آئی ایس ای نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہیں یعنی کہ آئی ایس ای نے کہا کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں یہ جو ہے سابسا انکار کر دیا گیا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ تحریری طور پر جواب جمع کروائیں میں ویدرہ دفاعوں کو بلا دا ہوں جس سے محسن اختر کیانی نے ریمارکس کیا کہ سیکرٹی دفاع اور ان کی افصر عدالت کو جواب دے ہیں اور اڈیشن ٹانی جنرل نے بتایا کہ ہم نے ایف آئی آر درج کروانی ہے جس سے محسن اختر کیانی نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر درج کر کے آپ نے کیا کوئی احسان کیا ہے عدالت نے ریمارکس کیا کہ میں جب فیصلہ دوں گا تو پھر یہ معاملہ گمشت کی سے کہیں اور آگے چلا چاہے گا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جب آپ چاہیں کسی کا درازہ توڑ کر بندہ اٹھا لیں یہ معاملہ ختم ہونا چاہئے جس سے محسن اختر کیانی نے ریمارکس کیا کہ ایک طرف میسیج دیتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داکھ لگو کل داتی حیثیت میں جناب طلب کر لیا ہے اور جو سب سے امپورٹن ریمارکس سے وہ یہ تھے کہ دالت نے ریمارکس یہ ہے کہ ملک یا قانون کے مطابق چلے گا یا ایجنسیوں کے طریقے سے دالت نے آٹیشن تاری جنرل کو ہدایت یہ دے دیا ہے کہ یا تو یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا یا ایجنسی کے ذریعے یہ ملک چلایا چاہے گا آپ نے اس کا جناب فیصلہ کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی دیولیمنٹ ہے ایک بہت بڑی پیشت ہے کہ ایجنسیز محسن اختر کیانی نے جناب اس سے طاقتوروں کی خلاف تبلے جنگ بجا کر رکھ دیا ہے اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ جو سیکرٹر کمانڈر ہیں برگیڈیر فہیم رضا وہ اٹھارمین گریڈ کی افسر ہیں ان کی اوقات کیا ہے کہ وہ عدالت میں آگر جواب دان دیں یہ جناب ان کی اتنے سخت کرنے مارکس ہے انہوں نے کہا کہ یہ اٹھارمین گریڈ کی افسر ہیں ان کو جواب دی رہا ہے یہاں پر چاہیے آپ ان سے ڈرتے کیوں ہیں ان کے بغیر بھی ملک چل چاہے گا اور جناب انہوں نے جو ہے وہ کہا اڈیشنل ٹارچ جنگ کو ادایت کی کہ درمیان میں مغوی کی بیویے سے کوئی رابطہ نہیں کرنا جسٹرٹر کمانڈر کوئی چاند پر نہیں رہ رہا ان کی حیثیت کیا ہے عدالت نے ایس ایس پی آپریشن کو ادایت کیا کل سٹرٹر کمانڈر کا بیان کلم بند کر کے آئیں یہ جناب بڑی امپورٹنٹ سروتی حال ہے اور انہوں نے کہا کہ ادارے اگر بتیس کلومیٹر میں ان کی شہر میں کام نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے سٹرٹر دفاع سٹرٹر داخلہ پھر وزیراعظم اور پھر کابینہ کو بلاؤں گا ان کو کہوں گا کہ بتائیں جنسیہ ملک چلیں گی یہاں ملک قانون کے مطابق چلے گا احمد فراد لبطہ کیس کو مسال بننا ہے یہ اب تک کس طرح تحال ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ جو ہیں وہ ہم نے اس کو مسال بنانا ہے اور بدارت دفاع کے نمائندے برگیڈیر فلک ناہ دلت کے سامنے جو ہیں پیش ہوئے اور بتایا کہ آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ احمد فراد جناب ہمارے پاس نہیں ہے آئی ایس آئی پر الزام تھا جس پر ہم نے ان سے پتا کیا لیکن وہ انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بندہ ان کے پاس جناب اس طرح موجود نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ معاملہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی اختیار سے باہر نکل چکا ہے یہ ان کی نکامی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں کوئی کام نہیں کر سکتے تو لہٰذا کل سیکرٹی دفاع سیکرٹی داخلہ کل طلب ہو رہے ہیں تو اب وہ کل سیکرٹی دفاع جو ہیں اپنی رپورٹ بھی پیش کریں گے تو لہٰذا اب یہ بڑی امپورٹنٹ سنتی حال ہے کہ دیش آئی ایس آئی اور دیش آئی ایم آئی کیا وہ عدلت کے سامنے پیش ہوں گے یہ معاملہ کیا بانتا ہے تو کل دن بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہے چوبیس کھنٹیں بڑے اہم ہیں اور احمد فرات کی بادہابی کا کیس تو ہے وہ بڑے خطرناک مرحلے میں جناب داخل ہو چکا ہے اور اس حوالے سے آج آزم لی تارٹ جو وزر قانون ہیں انہوں نے اس کے پرحدیں مل بھی دیا انہوں نے کہا کہ عبینہ کو بٹھائیں اور وزرعظم کو بلا لیں یہ عدلت کا منڈیٹ نہیں ہے عدلت نہ کہ عبینہ کو بلا سکتی ہے نہ وزرعظم کو بلا سکتی ہے ایک حساس میں اتنی سخت باتیں کر دینا مناسب نہیں ہے اسلام آئی کورٹ سے جس طرح کی ریمارکس ریپورٹ ہوئے انہیں دیکھ کر تکلیف ہوئی ہے احمد فرات کو کس نے اغوا کیا کیا آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہے آزم لی تارٹ صاحب آپ اس کا جواب دیں کیا آپ کو تکلیف ہوئی کہ احمد فرات کو اٹھا کر رات کو اٹھا کر آپ کو اس کو تشدگوہ نشانہ بنائیں اس کو مار کر پھینک دیں کیا آپ کو یہ تکلیف ہوئی ہے کیا یہ بچے نہیں ہیں مجھے 27 اکتوبر کو جیسے اٹھایا گیا تھا کیا آپ نے آ کر ٹی وی پر یہ پیس کانفرس کی تھی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی رانہ وزہر کو رات کو اٹھا کر آپ نے تشدگوہ نشانہ بنایا تھا کہ کبھی یہ پاکستان بھیڑ بکریوں کا پاکستان نہیں ہے یہ 22 کروڑ کا پاکستان ہے آپ جب چاہیں گے لوگوں کو اٹھا کر جلوں کے اندرہ ڈال دیں گے آپ جب چاہیں گے لوگوں کو اٹھا کر صافیوں کو اٹھا کر تشدگوہ نشانہ بنایا گھر چھوڑ دیں گے یہ کسی کے باپ کا ملک ہے آپ جو چاہے یہاں پر کر لیں یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے یہ میرا ملک ہے ہم نے اس ملک کا فیستہ کرنا ہے ہم نے ہی اس ملک کو چلانا ہے اور یہ آپ دو سال سے ہم آپ سے قبضہ لے لیں چاہے دس سال لگتا ہے بیس سال ہم سے ملک ہم نے چلانا ہے قبضہ ہم آپ سے لے کر دیں گے مٹھی جو بند ہے نا انشاءاللہ ہم اس مٹھی کو کھلوائیں گے یہ وقت جو ہے وہ دور نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اور ہم جیسے لوگوں کو انصاف ملے گا اور یہی انصاف جب ہم لیں گے چوکوں پر لیں گے چوک جہوں پر آپ سے انصاف لیں گے وقت انشاءاللہ قریب ہے تو اب جناب دوسری جانب جو ہے وہ چیف جسیس نے بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا ہے جسیس کی تقرر کے لیے سپریم کورٹ نے جیڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا سپریم کورٹ میں مزید تین جسیس کی تائناتی کے لیے جیڈیشل کمیشن کا اجلاس طاعت جون کو طلب کیا گیا ہے اور جیڈیشل کمیشن کی تین جسیس کی تقرر کے لیے نو جسیس کے ناموں پر غور کرے گا چیف جسیس نے لہور ہائی کورٹ میں ملک شداد احمد کا نام زیر غور ناموں میں شامل ہے اور چیف جسیس سندھ ہائی کورٹ کے اکیل عباسی کے نام پر بھی ملکی اعلیٰ دلت میں تائناتی کے لیے غور کیا جا رہا ہے اور جسیس کی تقرر کے لیے لہور ہائی کورٹ کے چھے جسیس کے نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں سندھ ہائی کورٹ سے تین نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں تو لہٰذا اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اسلاموال ہائی کورٹ سے بھی کسی جاج کا نام زیر غور آیا ہے کیا پشاوال ہائی کورٹ سے بھی کسی جاج کا نام جو ہے وہ زیر غور آیا ہے جس تو بہت ساری کورٹ رپورٹر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں چیف جسیس آپ جو ہیں اپنی مرضی کی تائناتیاں کر رہے ہیں تاکہ اپنا وہ بینچ جو ہے وہ مضبوط کریں اپنا جو ہے وہ اپنا نمبر کے مضبوط کریں اور جو چاہے اس ملک کے اندر کریں تو یہ اس وقتی صورتحال ہے جو میں آپ کے ساتھ دی رکھ دی ہے اب تک لیتا ہی اپنا خیالہ کی گا اور اس سے اپنے ناظمین خیالہ کیا اللہ علیہ وسلم کے بعد پاکستان زندہ بات